ایم ایل ایز ہیں جس میں سے سولہ چنندہ ایم ایل ایز کو چین کر کے یہاں نوازہ جاتا ہے آدرش یوا ودھائیق پر اثکار سے اور ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجئے روپ جیوتی قرمی جی کی سپیرٹ کے لیے بہت بہت شکریہ اور اب ایسی ہی سپیرٹیڈ آوازیں کچھ اور جن میں ایسا ہی جوش امانگ اتصحہ ہے ہمارے سٹوڈنٹ لیڈرز جو کہ اس سمیں ونچ پر ہمارے ساتھ ویراجمان ہیں ہم آواز دیں گے اکشب گاندی جو کہ گجرات سے آتے ہیں اور انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں انہیں ہم آمنترت کرتے ہیں وہ آئیں اور آج کے وشہ پر اپنے وچارت نمسکار ہندوستان نمسکار مہراشترا نمسکار پونے ہمارے ساتھ اپنے اپنے آپ کو پچھڑا صدق کرنے کی ہوڑ لگی ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مطروں کیا وہ دیش آگے بڑھ سکتا ہے نہیں ذہین میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ جو دیش تین سو سال بعد آزادی کی سانس لے پایا آج ستر سال کے بعد بھی اس دیش کی دشاہ اس کا گار پر کھڑی ہے کہ اس کا ہر سمودہ ہے آرکشن کی آوک شکتہ محسوس کر رہا ہے دوستو یہ آرکشن ماتر دس سال تک دیا گیا تھا لیکن کہیں راجنیتک کارونوں سے اس افدی کو آگے بڑھایا گیا اور آج اور آج یہ آرکشن ایک سیاہ سی کھلونا بن چکا ہے دوستو سیاہ سی کھلونا بن چکا ہے اور یہی سیاہ سی سوارتھ کے لیے اور یہی سیاہ سی سوارتھ کے لیے یادپاد کے ہتھیار سے لوگوں سماج کو باتنے والے لوگوں نے ہم جیسے یو آوکو بھی اس آرکشن کی لالچ میں گھوس کھوڑی دے کے بھرمیت کر دیا ہے دوستو پرینام پرینام آج میرے گجرات میں آج میرے گجرات میں کوئی اپنی سمپن جاتی کے لیے آرکشن مانگ رہا ہے یاد دلاؤ دوستو بھگت سے صرف تیس سال میں دیش کے لیے شہید ہو گئے تھے وہ ایک جٹ سیکھ تھے اکھنڈ بھارت کے نرماتہ سردار واللہ بھائی خود پٹیل تھے یادی وہ آرکشن مانگنے نکل گئے ہوتے تو آج بھی یہ دیش انگریزوں کا مہتاز ہوتا دوستو جس دیش کا سمویدان دھرم نرپیکش ہونے کا دعوی کرتا ہے اس دیش میں بڑھتا ہوا جاتی گھٹ آرکشن اس کی سماج کی سمویدان کی ویدیتا پر پرشنہ اٹھاتا ہے سمانتہ کے نام پر یہ آرکشن کی بات آ سمانتہ کی آگ میں گھیڑ ڈالنے جیسی ہے دوستو جس پہ راج نیتی کروٹیا سے کی جاتی ہے اگر اس آرکشن کی ویوستہ کو جڑ موڑ سے مٹانا ہے تو سماج کے سبی ورگوں کو پڑھنے کا اور روزگار کرنے کا سمان اوفصر پردان کرنا ہوگا اور اس میں سکھ بھارت سرکار نہیں بلکہ آج تک کی آرکشن کی ویوستہ سے لابنویت ہونے والی پچھڑے جاتی کی سمپن پرجا بھی سہایت بن سکتی ہے یادی وہ اپنے ہی گاؤں کے ایک گری پیڑیت بچے کو پڑھا کر مکہ دھارہ میں لے کر آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کا ہلیا بدل جائے گا دوستو اور پھر بھی اگر آرکشن کی ضرورت پڑی تو وہ آرکشن کی ضرورت پڑی کیونکہ گری بھی جب جاتی دیکھ کر نہیں آتی تو یہ آرکشن جاتی کے آدھار پر کیوں دوستو اونچی ڈالی کو چھونے کے لیے ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے نہ کی اس ڈالی کو ہجھکا دینا چاہیے ٹھیک اسی طرح ٹھیک اسی طرح کمزور کو یوگیا بنا کر اسے کاریہ سوپنا چاہیے نہ کی اسے آرکشن دے کر کاریہ کو ہجھکا دینا چاہیے جہن بہت بہت شکریہ اکشت گاندی نے اپنی بات رکھی ریزرویشن کے خلاف بہت بہت سواغت ہے آپ کا یہاں پر ابھی نندن کریں گے زوردار تالیوں کے ساتھ اکشت گاندی تو یوہ چھاتر نتاؤں یہ بے باک رائے بھارٹی چھاتر سنسر کے اس منچ پر آپ سن پاتے ہیں اور اگلی وقت سٹورنٹ لیڈر سمبودی رویندرن